اللامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کراچی اپنے کتاب سے ہمیں نواز دے وما زہر وما بطن وما خفی وما علن وما کمول وما حجن والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء خاتب النبیین سید المرسلین شفیع المزنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلن نقص من انباء الرسل ما نثبت به فوادک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی لي وما ترددت عن شئی انا فائلو ترددی عن الموت المؤمن هو يکره الموت وانا اکره مساته رواه البخاری او کما قال لي السلاة والسلام و ببرکته و بنسرته اللہ ملائکتا يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآله وصحبه بارک سلم صلاة وسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ كلهم رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیمی منزهنا شریک فی محاصره فجوهر الحسن فیه غیر منقصمی فمبلغ العلم فیه انہو بشر وانہو خیر خلق اللہ کلی ہمی وَأَبْ يَدُوْ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ اثِمَالُ الْيَطَامَ عِسْمَتُمْ لِلْعَرَامِلِ مولیٰ سلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سرْمَدَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَرِي الْخَلْقِ قُلِّهِ بِي مزرعِ چشتُ بخارا و عراق و عجمیر کونسی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا راج کسے شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام بانج کسے نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا نبوینی علوی فصل بطولی گلشن حسنی فول حسینی ہے مہکنا تیرا اللہ کی حمد و سنہ نبی کریم صاحب سے تقریم بائی سے تخلیق ارد و سماء صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسان انتیاہی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و عدب کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ علیہ شریف کے لیے ہیں آج کا یہ ترپنوہ عورس مبارک جس کی بابرکت اور باسعادت مجلس میں ہم تمام موجود ہیں اور اس عظیم اجتماع کی صدارت فرما رہے ہیں جن کے وجہ مرین کی ہم زیارت بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ میری مراد بقیت السلف فخر الخلف حضور پیر طریقت رہبر شریعت جناب سیدی و سندی عبداللہ جان دام برکاتم العلیہ اور قبلہ سابزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر طریقت پیر بدر عالم صاحب عطان اللہ عمرہ اور محسین ملت والدین حضرت قبلہ اللامہ مولانا قبلہ محسین ملت جناب نور الحق قادری صاحب دام برکاتم العلیہ پیر طریقت رہبر شریعت عبرو قادریت حضرت قبلہ حضور قبلہ سیدی و سندی عمیر الحسناف صاحب آستانہ آلیہ مانکی شریف دام برکاتم العلیہ اور کسیر تعداد میں علماء کرام رفیخان ملت حاضران مجلس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کیونکہ علماء ربانیین کے خطابات اپنے وقتوں کے اندر ہوں گے اور اس کے بعد مدہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی سے ہمارے سینوں کو مستنید کریں گے لیکن میں قبلہ سازدہ والا شان مدہ ذلہ علیہ کا بہت مشکور ہوں اس آستانہ پاک پر اور احکر کی پہلی حاضری ہے اور میں قبلہ سازدہ والا شان پیر پریقت پیر بدر عالم صاحب مدہ ذلہ علیہ کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے شفقت فرمائی اور احکر کو ذکر مناقب کے لئے یہاں طلب فرمایا جو یقیناً میری لئے توشہ آخرت ہے اللہ رب العالمین جلہ وعالی بڑے حضرت صاحب دعویٰ پر قاتل علیہ کا سایہ چرخ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم فرمائے اور سازدہ والا شان کا اللہ رب العالمین بڑی لمبی عمر اتا فرمائے اور آپ سے جو فیضان ان سلسلوں کا جاری ہے اور نوجوانوں کے سینوں کے اندر جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے فیضان کے اس طریق ہے اللہ رب العالمین حضرت صاحب کو نظری بس سے محفوظ فرمائے اور اس آستانہ مبارکہ کے فیض کو عام فرمائے اور ہم تشنا لب کو اپنی روحانیت اپنی اخلاقی درستگی کے حوالے سے ان مبارک آستانوں سے استفادہ کرنی کی توفیق عطا فرمائے حضرت اگرامی تشکر کے کلمات ذکر کرنے کے بعد آج کی بزم جو ہے یہ عرص کی محفل ہے عرص کا اگر ہم اقلی فلسفہ دیکھیں یا تاریخی فلسفہ دیکھیں اس کے لفظ کی معنویت سے ہٹ کر جو اس کی مراد ہے جو اس کا مقصد ہے اس کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو یہ بڑا بے مثال اجتماع ہے اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے ان کی نظریاتی ان کی اخلاقی تربیت کے لیے اس سے معصر کوئی اور عنوان نہیں ہو سکتا میں اس کو اس انداز میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ بات سمجھ لیتی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں صرف نماز کی آیات ہی نہیں ہے لیکن وہی نہیں قرآن میں صرف نماز ہی کی آیات نہیں قرآن میں صرف زکاة کے احکام ہی سے متعلق بات نہیں ہوئی قرآن میں صرف روزے اور حج ہی کے بارے میں بات نہیں ہوئی قرآن میں اولیاء کے فضائل پر بھی بات ہوئی ان کے مراتب اور مقام پر بھی بات نہیں ہوئی لہٰذا توجہ کیجئے میں اس کو ایک کیونکہ وقت مختصر ہے اس کا ایک مراد اور مقصد اور اس کے حدف اور اس موضوع کا مبنع علیہ جو ہے وہ ذکر کرنا مقصود ہے جو قرآن سنت سے مترشہ ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ میرے دوستو قرآن میں صرف نماز سے متعلق آیات ہی نہیں اولیاء کی شان سے متعلق بھی آیات تو جس مجلس میں نماز سے متعلق آیات اور اس سے متعلق احکام کی تبلیغ کی جائے اس محفل کو درس فقہ کہتے ہیں اور جس مجلس میں وہ آیات جو اولیاء کی شان میں اتری ہے اور ان کے مرتبے اور مقام اور ان کی وجاہت و قدر سے متعلق اتری ہے جس مجلس میں اس آیات کو پڑھا جائے اس مجلس کو عرص کہتے ہیں یہ اس کی شریف وزاعت ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ یہ ترجمان انوان ہے معاملات اہل سنت کے اندر الحمدللہ سواد عاظم کا ایک تسلسل کے ساتھ دور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی کر آج تک یہ وہ طریق ہے کہ اس مجلس کو سجا کر جب فقہ کی مجلس سجھتی ہے تو وہاں پر نماز کے حکام بتائے جاتے ہیں اور جب ضرورت پڑھتی ہے کہ پورے قرآن پر ایمان لائے نا اپنے مطلب کی آیات پڑھ لینا دوسرے کو چھوڑ دینا یہ تو مسلمان کا طریق نہیں مسلمان تو اللہ علیہ وسلم سے لے کر ونناس کے سین تک ہر آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اس پر ایمان بھی لاتا ہے اور اس کے اقرار بھی کرتا ہے اور اعلان بھی کرتا ہے اور تزدیق بھی کرتا ہے تو لہٰذا وہ مجلسیں پھر سنگیئے وہ مجلسیں جس میں احکام اور نماز کی بات کی جائے اس مجلس کا التزام ضروری لیکن ان مجلسوں کا بھی التزام ضروری ہے جن کی شانے قرآن میں بیان ہوئی ہے صرف تعلیم ہی کی بات نہ ہو تعلیم کے ساتھ ساتھ تازیم کی بھی بات ہو ایک دوست نے مجھ سے کہا چلیں ہمارے ساتھ تعلیم ہوگی میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں ارس پر تعلیم اور تازیم دونوں ہوگی آدھا قرآن نہیں ہوگا پورا قرآن ہوگا مناقب چھپائیں نہیں جائیں گے جب خدا ان کے سونے کو ذکر کرے ان کے جاگنے کو ذکر کرے ان کے سجدے کو ذکر کرے ان کے چلنے کو ذکر کرے فرما محبوب تونے دیکھانی اصحابِ کحف والے تین سو سال ایک کروٹ میں سوئے ہم آدھا گھنٹہ سو جائیں تو ہمارے شانے درد کر جائیں مولا اگر وہ تین سو سال سوئے وہ کروٹ نہیں لیتے تھے اللہ نے فرما کون کا کروٹ نہیں لیتے مولا وہ تو سوئے ہوئے تھے فرما ہم اپنی ہاتھوں سو وہ کروٹ نہیں لیتے میں نے کہا یہ آیات کب پڑھی جائیں گے یہ شانے کب پڑھی جائیں گے جتنی آواز نکال کر وَأَنَّ الْمَسَاجِدِ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ حَدَا کو پڑھا جاتا ہے اتنی آواز کا ٹھنگ رکھ کر عَلَا اِنَّا عُلِيَا کو بھی پڑھا جائے قرآن کی کسی ایک آیات پر نظریہ نہیں قرآن کی تمام آیتوں پر نظریہ رکھا جائے لہٰذا میرے دوستو وقت انتہائی مختصر ہے میں صرف عنوان دینے کے لیے آپ زی علم اور زی استعداد شخصیات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر صرف نماز سے متعلق آیات نہیں انبیاء اور اولیاء کے فضائل سے متعلق بھی آیات ہیں تو پھر میں یہ جملہ ذکر کر گیا آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ وہ مجلسے جس میں نماز سے متعلق آیات پڑھی جائے وہ مجلسے احکام کی ہوتی ہے اور جس مجلس میں نبی پاک کی شان پڑھی جائے وہ ملاب کی ہوتی ہے اور جس میں اولیاء کی شان پڑھی جائے وہ اور اس کی ہوتی ہے اب مجھے بتائیے آپ کو ناموں پر اختلاف ہے یا ذکر پر اختلاف ہے عنوان پر اختلاف ہے یا ذکر پر اختلاف ہے اور عنوان ہے کہ عنوان تو اپنی مرضی کو کوئی بھی رکھ سکتا ہے کیا وہی اتنی تھی کہ گرامر کو علمِ نوہ کہنا کیا وہی اتنی تھی کہ گرامر کو علمِ صرف کہنا کیا وہی اتنی تھی کہ عقیدے کو علمِ کلام کہنا کیلے گا نہیں وہ تو ہم نے اپنی سہولت سے نام دیا ہے تو ہم نے کہا ہم نے بھی ولی کی مجلس کے لیے ذکر کے لیے سہولت نام عرصت دیا ہے اور مصطلحات کے لیے کسی کی ادازت نہیں چند سرحہ مل کر اس کی ادازت دے دیں تو یہ شریع نویت ہے لفظوں پر جھگڑا نہ کرو مفہوم دیکھو آیتیں چرائی نہ جائیں بلکہ وہ ساری آیتیں پڑی جائیں جن کو ذکر کر کے رب خود خوش ہوتا ہے اور یہ تو میرے رب کی سنت ہے اللہ فرماتا ہے سورہ حود کے اندر آیت امبر اکسو بیس میں اللہ فرماتا ہے محبوب لوگ سکائیں گے ہم بیان کریں گے محبوب ہر رسول کا قصہ تجھے سناو سبحان اللہ بولی سبحان اللہ اے محبوب ہر نبی کا قصہ تجھے سناوں گا ہر رسول کا قصہ تجھے سناوں گا اس کے منعقی پتاؤں گا یا اللہ اس کا حاصل کیا ہے فرماتا اس لئے کہ صالحین کے ذکر کو سننے سے دن مضبوط ہوتا ہے سبحان اللہ روحانیت مضبوط ہوتی ہے اور اسی آیت کو اگر ذکر کرنے کے ٹائٹل دیں گے تو اس کو ارز کہا جائے سبحان اللہ لہذا میرے دوستو یہ مجلس قرآن سنت کے این مطابق ہے سبحان اللہ اور اس میں ان باتوں کا احتمام کیا جاتا ہے جس کی تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن جس کی تفسیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور آپ غور کیجئے قرآن مجید میں کیا بات کیا فرما وَقُلَّ النَّقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرَّسُلِهِ حبیب ہم خود قصہ سنائیں مجلس کے لئے کہ تم بڑے قصہ سناتے ہو میں نے کہا مو دیکھا جاتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مو دیکھا جاتا ہے کہنا کہ کس سے کیوں سناتے ہو میں نے کہا رب کے سنت ہے کہ نے ولیوں کا بڑا ذکر کرتے ہو میں نے کہا رب کے سنت ہے سبحان اللہ ہم توحید بناتے نہیں جو رب نے بنا دی ہم مان لے پہ کیا بات ہے میرا امام اپنی کتاب میں لکھتا ہے اجاد تو خدا کرتا ہم مانتے ہیں سبحان اللہ نہیں سمجھا اجاد خدا کرتا ہے اور ہم مانتے ہیں ولیوں کا بڑا ذکر کرتے ہو میں نے کہا کیوں نہ کریں ہمارے رب کرتا ہے سبحان اللہ جب وہ خود کرے تو اس کا خود سے بھولنا لازم نہ ہوئے تو ہم اس کے کہنے پر اس کے ولیوں کا ذکر کرے تو اس کا بھولنا کیسے لازم آئے گا کیا بات اگر یہ خب تو نہ رکھا جائے اور یہ دل کا بخار نہ رکھا جائے تو ایک شخص کی کتابے میں پڑھ رہا تھا اس نے ایک بڑے محترم جگہ سے لکھی کتاب وہ کہلے گا کہ حضور کے نام اللہ کے نام پہ ساتھ حضور کا نام برابری بھی نہیں ہونا چاہے ہم نے کہا جی کیوں یہ کہاں سے تصور آ گیا اس لئے کہ آپ نے صرف کتاب سلاح پڑی تھی کتاب المناقب نہیں پڑی اور بخاری کے ختم لگتا ہے سلاح پر ہو جاتا ہے میں نے کہا کہ مناقب پر ہوتا تو دل میں بخار نہ ہوتا اگر دونوں چیز سمجھ رہے ہیں یہ مزاد ہے یہ مزاد ہے سمجھ رہے ہیں جتنے زور سے ایا کا نابدو یا کا نستائیر پڑی تھی نا اتنی زور سے در فائم اللہ مولاہ و جبرین و صالح المومن پڑھ لیتے سبحان اللہ تو توجہ کیجئے میرے دوستے اس بات کی طرف تو لہذا عرص کی محفل کہتے ہیں ذکر فضائل یا علیہ سبحان اللہ ان آیات کو پڑھا جائے جس میں حضرات یا علیہ کاملین کی فضائل بیان کیے گئے بولی سبحان اللہ ایک بات دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں عرص کی مجلس کو اور محفل کو وہ کیا ہے میرے دوستوں یہ تشکر کی مجلس ہے یہ شکرانے کی مجلس ہے اکثر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا یعنی اگر ایک عام بندہ آپ پر احسان کر دے تو عقل یہ کہتی ہے اخلاق یہ کہتے ہیں دین شریف جتنے کس کر پگڑی بانگنے کا نام ہے نا اور جتنے خوبصورت داری کا نام ہے نا اس کے اوپر اخلاق کا نام سبحان اللہ اور اخلاق کا بنیادی قائدہ شکر کہ تم پر اگر کوئی احسان کرے تو تم اس کو شکرانا شکر ادا کرو کیونکہ قرآن کے تقاضی احل جزا الاحسان للاحسان تم پر اگر کوئی احسان کرے تو بدلائے احسان کیا ہے اس کو شکر کرو تو لہٰذا یہ حدیثیں تو ہم پڑھتے ہیں اکثر ہیں کہ بھائی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا کیا شکر ادا کرے گا لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں کیسی جگہ پر ہیں مثلا کسی نے کسی کو راستہ دکھا دیا کسی نے گاڑی میں لٹھا کر ادا چھوڑ دیا کسی نے کسی کو روٹی کھلا دی کسی کے بچی کی شادی کروا دی تو اس کا شکر مینہ کا صرف یہ مادی ضرورت کے لیے نہیں یہ حدیث پہلے دینی ضرورت کے لیے آتا ہے سبحان اللہ اگر جو تمہیں روٹی کھلا کر تمہاری جان بچائے اس احسان پر اگر تم شکر ادا کرو تو جو تمہارا رشتہ خدا سے جوڑ کر تمہارا دین بچائے اس کا بھی شکر ادا کرو سبحان اللہ تو یہ مجلس جو ہے یہ شکرانی کے مجلس ہے جن سے ہمیں دین ملا جن سے خدا کی معرفت ملی خدا کا عرفان ملا مجلس سجا کر توجہ کرنا مجلس سجا کر کچھ قرآن کی آیات کچھ عذکار شیر پڑھا جاتا ہے اور وہ ان کی روحوں کو احسان کیا جاتا ہے تو لہذا اور اس کی مثل شرح حیثیت کیا ہے میں نے کہا شرح حیثیت اس کی یہ ہے یہ شکرانی کی مثل شرح حیثیت یہ ہے کہ ذکر فدائل یا علیہ کی مثل اب آپ درہ توجہ کیجئے میرے دوست پر اور اب شکرانہ دو قسم کا ہوتا ہے اور میں اس پر گفتگوکوں کے وقت مختصر ہے ایک شکرانہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ قرآنی آیات پڑھ کر آپ ان کی روحوں کو پر فطور کو بھیج دیں ٹھیک ہے یہ شکرانہ ہے اور ایک یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے داری رکھوائی تو شکر خدا جس سے دین کا کام لیتا ہے نا تو جہاں اس دین کو ذکر کرتے ہیں نا تو جیسا دین عزت والا ہوتا ہے تو خدا اس ذات میں بھی کمالات رکھتا ہے سبحان اللہ اس ذات میں بھی کمالات رکھتا ہے تو عرض کی محفل یہ ہے کہ جو شیخ دے اس تعلیم کا بھی ذکر ہو جو شیخ میں خدا نے کمال رکھا اس مناقبی کا بھی ذکر ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے میرے دوستو یہ فلسفہ ہے یہ مقصد ہے یہ مفہوم ہے یہ ہمارے عقیدے کی وضاحت ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ اس کی اہداث ہیں یہ اس کی اغراض ہیں یہ اس کی ضروریات ہیں کیوں کرتے ہوں میں نے کہا کسی حلالی تو اگر احسان کرو نا آہا اور کسی اہرے غیرے کا کرو نا تو مولا علی کہتا ہے کہ وہ پہلے گرنم کٹے گا تو سننی ہے بڑا نسلی سننی ہے بڑا نسلی سننی ہے بڑا مفادار جس جیس سے اس کو دین ملا ہے وہ صحابہ کبھی ذکر کرتا ہے اہلِ بیعت کبھی ذکر کرتا ہے غصبہ کبھی ذکر کرتا ہے سبحان اللہ لہذا سینوں کو صاف کریں سینوں کو صاف کریں راہ اہلِ سنت نے نہیں چھوڑی راہ انہوں نے چھوڑی جو اس کے خلاف بولتے ہیں لہذا اور اس میرے دوست کو توجہ ہے آپ اور میں کوئی بے ڈھنگا انداز یہ ذمہ دار اس کے یہ علماء کا اس کے وقت اختصار پر صرف میں قرآن سنت سے جو اس کا مستدل ہے جو اس کی استدلال تھا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس پورے دلائل کے پروسس کا جو نتیجہ تھا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ عرص کی محفل ذکر اولیاء کی محفل ہے سبحان اللہ اور میرے دوستو میں یہاں پر گفتگو کو سمیٹھتے بات عز کرنا چاہتا ہوں رب تو اپنے محفل نہیں نہیں یہ بات آپ نہ کریں یہ نہ کریں اس سے لوگ خدا کو بھول جائیں میں نے کہا جو خود وہ کہے اللہ انہا اولیاء اللہ ہاں تو میں نے کہا اس کو بول ہمیں کیا بولتا ہے کیا بات ہم تو ولی کو نہیں جانتے تھے کیا بات نہیں سمجھا نہیں نہیں سارے انسان خسارے میں میں نے کہا جب دو نمبر کے پیچھے چلے توجہ ہے اور صحیح کے پیچھے چلے تو قرآن کہتا فرما قیامت کا دن ہوگا کہرے سے گہرے دوست کہرے سے گہرے سنگی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے لیکن جس نے مرشد کا چہرہ مصطفیٰ کیلے دیکھا ہو وہ دنیا میں بھی مددگار ہوگا آخرت میں بھی مددگار سبحان اللہ مجھے ایک دوست نے کہا ولی قیامت میں مدد کریں گے میں نے کہا لو یہ کیا بات ولی کمانت دوست کے دوست مدد نہ کرے تو درستہ دے ہوگا نہیں سمجھا مجھے کہ تمہارے پاس کیوں کیا دلیل ہے کیا دلیل ہے میں نے کہا آپ نے ان کو دوست بنایا جو دنیا میں بھی کامنی آتے ہیں تو آپ اپنے غصہ ہم پر کیوں اتار رہے ہیں نہیں سمجھا آپ سمجھے کہ میں بھی بات یعنی بندہ جب خود خبتی ہو جاتا ہے دوسرے پر خبت اتارتا ہے میں نے کہا کبھی آستانوں کی سیر کر کے وہاں فیاضی اور صحابت کو دیکھ کر آؤ مرشد کے آستانے پر مرید یہاں بھی پلتا ہے وہاں بھی پلے گا توجہ کریں میرے دوستو کہنے کہ جی قیامت کے دن جو ہے وہ کیا مرشد اور ولی کام آئے گا کہنے کہ جی کام آئے گا تو کہنے کہ کون سی آئے گا میں نے کہا یہی سمجھ لیں آپ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ ایک ہی بات سمجھ لیں جو انہیں پڑھ دی اب اس میں علماء نے بڑی بحث کی ابھی حضرت کے آستانے مبارکہ پر ابھی یہاں پر تفسیر رکھیں تاویلات ہے سننا امام ابو منصور ماتویدی رحمہ اللہ جو علم کلام میں ہماری امام ہے ان کی تفسیر اگر دیکھی جائے تو آنکھیں تھنگی ہو جاتی سائد کے پہنے توجہ کریں کیا بات فرما سورہ زخرف میں اللہ فرما رہا ہے کہ گہرے سے گہرے تمہارے دوست جو دنیا میں تمہارے یار تھے جس کے بغیر تمہارا قرار نہیں تھا جس کو دیکھے بغیر تمہیں سکون نہیں آتا تھا جس کو دیکھنے کے لیے تم میلو سفر کرتے تھے لیکن وہ غرض سفر کی وہ ملنا ملانا پیسے کے لیے تھا دنیا کے لیے تھا وہ ایک ایسا ہی مثال دے دوں میں آپ کو کہ جب بندہ دنیا کی دوستی رکھتا ہے تو پھر دنیا کی دوستی میں رشتہ بھی دنیا کا رکھتا ہے کہیں خبر مشہور ہوئی کہ ایک وزیر صاحب کی وزیر صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا اب لوگ جا رہے ہیں جنابے مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے لوگوں کے دوستی کا مزاج کیا ہوتا ہے اور ولیوں سے محبت کا مزاج کیا ہوتا ہے اب جناب کراچی سٹوڈیم کے اندر ان کا جناتہ رکھا گیا فرض کریں اب لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں پارکنگ کے جگہ نہیں ہے سب سے آخر میں ایک شخص آیا اور وہ اس فکر میں تھا کہ مجھے پارکنگ ملے گی کی نہیں ملے گی وہ جیسے پارکنگ کی کیوں میں آیا تو ایک بندہ گاڑی نکال رہا تھا تو اس نے کہا بڑے کمکہ لوگ یہاں تو ایک تو پارکنگ نہیں ہے اور تم اپنی گاڑی نکال رہا تھا میں نے کہا وزیر بھاری ہوئی سنیے میرے دوستوں کا وجہ کے ساتھ اس کو بھی ختم در رہا تھا قرآن یہ کہتا جن سے تمہاری کنیے بھی دوستی تھی نفس کی دوستی تھی اللہ کے مقابلے پر دوستی تھی وہ تمہارے دوست قیامت کے دن تمہارے کہرے بسمان ہو جائے گی لیکن جس کو دیکھنے کے لئے تھے جس کے پاس آنے کے لئے تھے جس کو راضی کرنے کے لئے ساری طلبیں تمہارے دین کے لئے تھے ایک المتقین جس سے تمہارا دین کا رشتہ ہو تو مرشد سے رشتہ دین کا ہو رہا ہے اس لیے کہ مجددی آدم علی اللہ نے فتاوے کے بارے میں لکھتے ہیں اور اقابل کے عبارت ترجمانی کرتے ہیں کہ باپ کا رضوہ بڑا ہے کہ مرشد کا رضوہ بڑا ہے علماء نے کہا مرشد کا بڑا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دین کو نصب پر فضیلت دیتا ہے باپ سے رشتہ نصب کا ہے مرشد سے رشتہ دین کا ہے یہ الگ باب ہے کہ باپ خود اگر علم الدین ہو اور باپ خود ہی اگر مرشد ہو تو یہ تو نور اللہ نور ہے لیکن باپ محض نصبی باب ہو علمی صلاحیت اور نیاقت نہ ہو تو ایسا شخص جس کے ہاتھ میں ہاتھ کے پتندہ توبہ کرے جس سے فران و سنب کا علم حاصل کرے دین کا عرحان حاصل کرے وہ مرشد کا رضوہ باب سے بڑا ہوتا ہے اب سنیے جو دل سے تمہاری دین دوستی ہے وہ قیامت کے لئے تمہیں کام آئیں گے تو گا اس سے کیا ہوا؟ اس سے کیا مطلب نکلا؟ میں نے کہا ہزرک کام آئیں گے یہ مطلب نکلا آپ کو تارکہ لگے ہوئے ہیں میں نے کہا آپ نے کہا تب کام آئیں گے دلیل کیا میں نے کہا مطلب نکلا دوست ہوں گے تو دوست ہوں گے نا کام تو نہیں آئیں گے تو میں نے کہا دوست پاگٹ مارک بولتا ہے سبحان اللہ دوست کس کو بولا اگر آپ چورنگی کے اوپر کھڑے ہو اور ارش شریف کے لئے آ رہے ہو رات کا اندھیرہ ہو اور ایک آپ کا قریبی دوست سامنے سے گاڑی لے کر گزر جائے اور شیشہ نیچے کر کے صرف آپ کو کہے اسلام علیکم اور گزر جائے دوسرے دن آپ کو لاہور کے اندر یا کراچی کے اندر ملے اور کہے یار تو تو میرا یار ہے رات کو میں نے پشاور میں تجھے دیکھا آپ کہیں گے پرہٹ مو سے دوست کہنا کافی ہے تو دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے مو کا لقمہ دوست کو ہلا دے جو اپنی جان اس پر بار دے تو قرآن نے کہا جس سے تم نے دین کے لئے دوستی کی ہے دنیا میں بھی اس کی مدد پاؤگے خدا کے ذریعے اور آخرت میں بھی اس کی شفاعت پاؤگے سبحان اللہ کہنے گے کیا وہ شفاعت بھی کریں گے مرشد میں نے کہا زوردار کریں گے سبحان اللہ زوردار کریں گے کہنے کہ ہمارے ماں نہیں ہوتا تو میں نے کہا میں مرشد کی بات کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ میرا حق ہے اتنی محنت ہو تو کچھ بات بھی تو تنیقی کریں نا سوریے میرے دوست و توجہ کے ساتھ جان ایک ہی دفعہ دے لیے لیکن دینی اولیاء کی محبت میں سبحان اللہ دینی صحابہ کی محبت میں سبحان اللہ میرے اہل بیعت کی محبت میں وہ آگے پیشے نہیں ہوتی وہ اٹل ہے تو اس کے گھر میں کہیں حق دولنا نہ چھوڑیں تبجیو ہے تبجیو ہے حضرت امام احمد کا وہ واقعہ نہیں سنا آپ نے کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ وردانہ وصال فرمارے تو اس سے پہلے مسلم امام احمد کے جو راویہ آپ کے شہزاد عبداللہ ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے رات کی خلوط پر اپنے باپ امام احمد کو دعا کرتے میں دیکھا اللہم اغفر لبی حیسم اللہم اغفر لبی حیسم اللہم اغفر لبی حیسم یا اللہ ابو حیسم کو بخش لے تو میں نے دل میں کہا کہ لوگ تو لائن لگا کر میرے والد سے کہتے دعا کراؤ یہ کون خوش نصیب ہے کہ میرا والد وہ سامنے میں یہ خود دعا کر رہا ہے اس کے لئے امام احمد تو کہتا ہے میں نے پوچھا ابا حضور وہ ابو حیسم کون ہے جن کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں تو فرمایا اللہ 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 حضور آپ جب آپ نے یہ کہا کہ ابو حیسم کو بخش لے تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا کوئی عالم فاضل ہوگا یہ بغداد کا چور ہے اور اس چور کے لئے آپ خلوت میں دعا کر رہے ہیں تو فرما بات یہ ہے کہ جو فتنہ خلق قرآن ہوا تھا اور مجھے وقت کی ریاستی سپائی گھزیٹ کر لے گئے اور مجھے کوڑے مار رہے تھے تو میرے بدن پر جب کوڑے لگ رہے تھے تو میری آنکھیں مدھم ہو رہی تھی دماغ پر غنودگی آ رہی تھی اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی امام صاحب سلام علیکم تو کہتے ہیں میں نے اپنے ہاں کھول کے دیکھا تو میرے ساتھ ایک تختے پر ایک بندہ اور تھا جس کو کوڑے لگ رہے تھے اللہ اللہ تو میں نے اس کو اپنے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا کیونکہ درد بڑا تھا کیونکہ کون وہ خود کہہ اٹھا میں ابو حیسم ہوں امام صاحب اور بغداد کا چور ہوں پچھپن سے چوری کرنا ہوں اور ابھی تک ہزاروں کوڑے کھالی ہیں چوری نہیں چھوڑی اور امام صاحب آپ کو دین کے مسئلے کے لیے آئے ہیں چند کوڑوں کی وجہ سے حق بولنا نہ چھوڑ دینا اللہ کیا بات کیا بات ہے حق توجہ ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کی اس آواز پر مجھے استقامت ملی تو میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس خلوط پر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں اب میں نے دوستوں میں گفتگو کوئی اختتام پر لے آیا میں نے کہا جی ہاں مرشد کریں گے شفاق اور ایسی کریں گے کہ خدا ٹالے گا بھی نہیں کہنا کہ بڑی کبرات والی بات میں نے کہا اندر سے بابا بابا چھوڑ جو ہے اب یہ جملہ ذرا میں نے ذرا رنڈہ لگا کر بولا وہ لیے درسائی کرتے کارپنڈر تاکہ جنگی سے وقت کیونکہ یہی بات میں نے دو گھنٹے میں کر رہی تھی یا بیس بیٹ میں کر رہی تھی تو یہاں دا بس چھٹکی بجا کر کام میں نے کہا مرشد شفاق نہیں کوئی شفاق بھی ایسے کریں گے تو ان کی شفاق رد نہیں ہوگی کہنے گے یہ تو سری شرک ہے میں نے کہا مولیز آپ پریشر ریلیز کریں تو میں آگے پی بات کر دوں آپ سے ظالم تنگ نظر میں ہم کو کافر جانا اور کافر یہ چاہتا ہے مسلماؤں میں تو ذرا ذرا نرم گوشہ رکھیں لگتا ہے کہ جب بندے پر روحانی قبض ہو جاتا ہے تو بندے پر فیض نہیں اترتا اور جب پیڑ میں قبض ہو جاتا تو دماغ ہو بننے لگ جاتا آپ ٹھیک ہوئے ہیں نا عزت لا لا آپ سے خطاب کر رہا ہوں آپ ٹھیک تو ہیں کہ لگے ہیں تو میں نے کہا پانچ مٹ میں اتنے گرم ہو جاتے ہیں آپ ٹھیک تو ہیں لا لا پریشے سے بات کر رہا بندہ بن کر بات کرو توجہ کریں میرے دوستو میں نے کہا جب مرشی شفاعت کرے گا تو خدا اسے پھیرے گا بھی نہیں کہتے خدا مجبور ہوگا میں نے کہا نہیں کہا کیوں میں نے کہا معبوب ہوگا با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ تو مجبوری ہے اور جبر خدا پر جائز نہیں میں نے کہا محبت جائز ہے میں نے کہا یہ مجبوری نہیں ہے یہ محبوبی ہے کہنا کہ یہ کیسے میں نے کہا بھی یہ میں آستانہ مبارک میں بیٹھا ہوں اور ان علماء کے قدموں کو ہاتھ لگا کر یہ جو میرے سادے سادے بھائی بیٹھے ہیں جن کے چہرے حضرت کی محبت میں اور دین کی محبت میں چمک رہے ہیں میں نے کہا چھوٹی سی بات پوچھتا میں نے ان سے کہا حضرت آپ کو نماز جنازے کی دعا آتی ہے تو کہنا کہ میری توہین کر دی تمہیں میں نے کہا جی میں توہین نہیں کر رہا چھوٹی سی بات کر رہا ہوں آتی ہے چھوپ ہو گئے میں نے کہا آخری جملہ سنا دو آخری جملہ سنا دو اگر یہ بات ہم غوث پاک کے لئے کہیں تو آپ گردم کاٹ رہے ہیں ہماری اور یہ بات ہر نابالک بچے کے سامنے گھڑے گراب کرتے ہیں اے اللہ اس بچے کو ہمارا سفارشی بنا اور ایسا نہیں کہ لائن میں کئی بولے اللہ بخش دے اللہ بولے بھاگے کہا نہیں مشفا جس کی شفاعت کی وجاہت یہ ہے کہ تو اس کو ٹالے گا نہیں کیا بات کیا بات ہے تو اس کو ٹالے گا نہیں میں نے کہا مومن کے نطفے کی وجاہت رب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر وہ ہو مومن کا نطفہ تو اس کے بارے میں نبیہ پاک فرماتے ہیں اس کی بھی تقریم اور عزت امتِ مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کی امت ہونے کی وجہ سے یہ درجہ ہوگا کہ اگر وہ ناف کو رگرتا ہوا آئے اور باپ کے کاندے پر ہاتھ رکھ دے تو رب اس باپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا اس کی شفاعت کو قبول کرے گا سبحان اللہ کہہ نے کہے یہ مجبوری ہے میں نے کہا نہیں یہ محبوری ہے یہ کیا ہے کیا ہے ایک دوست میں سے کہہ نے کہے کہ اللہ رب العالمین بغیر ان کی سفارش کے جنت نہیں دے سکتا سوال کہ اللہ ان کی سفارش کے بغیر جنت نہیں دے سکتا میں نے کہا نہیں دے سکتا قادر مطلق ہے دے سکتا ہے کہا پھر میں نے کہا نہیں دیتا دے سکنا اور ہے اور نہ دینا اور ہے دے سکنا اور ہے نہ دینا اور ہے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اور ولیوں کی شفاعت کے بندے کو بخشنے پر قادر نہیں میں نے کہا الحمدللہ قادر ہے کہ بخش سکتا ہے کہاں بخش سکتا ہے تو کہا پھر میں نے کہا لیکن نہیں بخشتا کہ لیکن کیوں میں نے کہا اس سے پوچھ اس نے طریقہ بنایا ہی ایسا ہے نہیں سمجھے آپ اس نے طریقہ بنایا ہی ایسا حضرت توحید بنائی نہیں جاتی توحید بنائی بنائی آئی ہے اس کو اس درجے کے اندر قبول کرنا ہے اور میرے دوستوں مرتبہ وقام دیکھیں کہ جب ولی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے دنیا سے رخصت ہو رہا مثال کے طور پر چار بجے ان کا انتقال ہونا ہے چار بجے ان کا انتقال ہونا ہے اللہ اکبر بخاری شرک حدیث مبارکہ ہے اور حدیث کچھ سی ہے حدیث ہے رب کریم کے قول کی کو بیان کر رہا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید بخاری شیف کتاب و رقاق میں فرما رب کی یہ کہتا ہے وَمَا تَرَدَّتُ عَنْ شَئِنَا فَائِلُهُ اللہ فرماتا ہے میں قادر مطلق ہم فعال لما یرید میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں وَمَا تَرَدَّتُ عَنْ شَئِنَا فَائِلُهُ میں کسی کام کو کرنے میں میری قدرت پسو پیش نہیں کروں نہیں کروں میں جس چیز کو ارادہ کرتا ہوں میں وہ کام کر لیتا ہوں فَائَلُ لِمَا يُرِي ارادہ اس کی ذات کے ثبوت میں سے ہے اور صفاتِ ثبوتیہ سے ہے کہ وہ ارادہ فرماتا ہے اور کام ہو جاتا ہے بولی صبح اللہ توجہ کریں لیکن حدیثِ پاک یہ اس قدر مرتبے کو بیان کرتی ہے اور متشابہات اگر جو نہ سمجھے تو اس کے لئے پھر دروازے کھولتی ہیں لیکن جو سمجھ جائے اس کے لئے راہیں ہموار ہوتی ہیں حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ جب کسی مومن یعنی ولی فردِ کامل اس کا متقی پر ازگار ولی ہے تو فرمائے سنیے وَمَا تَرْدَتُ عَنْ شَئِنَا فَائِلُهُ بخاری شریف نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے کسی مومن بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کہ میری قدرت توقف نہیں کرتی تردد نہیں کرتی اب میں ہم لفظوں سے نیچے میں نہیں اتروں گا ورنہ مانا خراب ہوگا اب اس کو سمجھ رہے ہو تو سمجھو کیونکہ مسئلہ امتیحی نذاکت کا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے جو کام کرنا ہوتا میں کر لیتا ہوں کسی سے ڈرتا نہیں کسی سے پوچھتا نہیں اور کروں گا تو مخصان کیا ہوگا اس کا ہمیں کوئی خوف نہیں فرماو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تردد نہیں کرتے لیکن ترددی ان الموت المومنے میں نے کہا یہاں پر کیا اجزارہ ہے ابھی تو آپ نے ہم پر فتوہ شرک اس لیے لگا دیا کہ خدا نے نہیں ثابت کر دیا آپ تو میں نے کہا فرمائے لیکن جب میرے محبوب بندے کی روح نکال نہیں ہوتی ہے تو قدرت توقف کرتی ہے دیکھ کے لگا رب کے لیے کیا توقف وہ میں نے کہا میں نے نہیں بولا یدیس میں آیا محبوب بندے کیا توقف محبوب بندے کیا توقف ترددی ترددی ان الموت المومنے لیکن جب کسی محبوب بندے کی روح نکال نہیں ہوتی ہے ہماری قدرت توقف ہماری قدرت توقف کرتی ہے محبوب بندے کیا کرتی ہے فرمایا کہ ہماری قدرت اس کی روح نکالنے میں توقف کرتی ہے ہوا یقرح الموت کیونکہ وہ ہمارا محبوب بندہ موت کو پسند نہیں کرنا ہوتا یا اللہ بھی دین کا اور کام کرنا ہے دلوں کو تیرے ذکر سے روشن کرنا ہے توحید کی شمائے ظلم کرنی ہیں عرفان و معرفت کے دریشے کھولنے ہیں سبحان اللہ تو فرمایا کہ ہوا یقرح الموت وہ موت کو پسند نہیں کرتا یا اللہ تو تو قادر مطلق ہے فرمایا قدرت میں محبوب بھی تو ہوتی ہے وَعَنَا أَكْرَهُ وَشَعَتَهُ میں اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرنا سبحان اللہ یہ مزاری اہل سنت ہے یہ ہے اہل سنت کی بنیاد کون ہے سننی میں نے کہا یہ سمجھ لیں ہوا یقرح الموت وَعَنَا أَكْرَهُ مَسَعْتَهُ یہ جو مزاج بیان کیا گیا یہی سننی مزاج ہے بولینا سبحان اللہ فرمایا اس کی روح نکال نہیں ہوتی ہے لیکن وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور ہم اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتے کہتے ہیں موت کا وقت وہ ٹلتا نہیں تو پھر یہ کیا تو میں نے کہا یہ بھی کسی محدث کا قول نہیں حدیث کبسی ہے اور ہے بھی صحیح کو خانی شریف کی اب اس پہ تدبیغ کرو تدبیغ کیا ہے سنیے کسی ولیہ کامل کا انتقال ہونا ہے چار بجے پورا چار بجے فرشتے آگے پندرہ منٹ پہلے چلیے کہا نہیں جانا پانچ منٹ رہ گئے حضرت چلیے چلیے پیغام لائیں کہ نہیں اب ایک سفر باقی ہے اب خدا کے عرفان کی نشر باقی ہے ابھی دلوں کو اس کے ذکر سے روشن کرنا باقی ہے گمراہی اور شیطان کے بچوں گڑوں نے اپنے بازو دراز کر لیے ہیں ان کے بازووں کو توڑ کر اور سینوں کے اندر خدا کا نور دینا باقی ہے ایک منٹ رہ گیا قدرت نے مطیئن کر دیا تھا کہ چار بجے ان کا انتقال ہوگا اب ایک منٹ رہ گیا فرشتے اور کہتے حضور چلیے کہتا روگ جاؤ اب جیسی سیکنڈ قریب آ گیا تو فرشتے کہتے مولا یہ راضی نہیں رب فرماتا پردیں اٹھاؤ پردیں اٹھتے ہیں جب رب کے وجہ منیر کو دیکھتا ہے فی مقعد صدق اندہ ملیک مقتدر فی مقعد صدق اندہ ملیک مقتدر جب رب کریم جو مثال و مثیر سے پاک ہے اس کے وجہ منیر کو دیکھتا ہے تو کہتا چلاؤ رب فرماتا راضی ہوگی حرون کار لو سبحان اللہ میں نے کہا یہ وجہت اللہ کی ولیوں کی ولی سبحان اللہ ولی سبحان اللہ تو میرے دوستو ولیوں کی تعریف سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے کیونکہ یہ آئینہ ہے رب کی محبت کا صحابہ جب رب کی محبت میں تڑپے تو بخاری کتاب الحج میں حضور نے جا کر حجر اسود کو چوما حضور پتھر کو چومنے سے تو آپ نے منع کیا تھا لیکن آج آپ نے کیوں چوما فرمائے رب کا ہاتھ چھو بخاری شرک کتاب الحج فرمائے رب کا ہاتھ چھو کیونکہ ہم انسان ہیں نا کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے جسم مانگتے ہیں اس کو چومنا چاہتے ہیں اس کے قدموں میں نشاور ہونا چاہتے ہیں اس کے اس کے دامن کرم کو پگڑنا چاہتے ہیں لپٹنا چاہتے ہیں رب ان چیزوں سے پاک ہے لیکن ان کی محبت کی تکمیل کے لئے استعارہ بنا فرمائے حجر اسود کو چھو یہ ایسے جیسے تم نے خدا کے ہاتھ کو چھوما وہ ہاتھ سے تو پاک ہے لیکن تمہاری طلب کی تعبیر بنتی یہی ہے سبحان اللہ تمہارے طلب کی تعبیر بنتی یہی ہے لہذا اہل اللہ یہ رجال اللہ ہے کیا بات ہے سبحان اللہ مرشد رجال اللہ ہوتے ہیں بولی سبحان اللہ بیت اللہ اللہ کا گھر اللہ رہتا ہے تو پھر گھر بنایا جو آپ اگر پشاور کے اندر دو منجیلہ پوٹھی بنا لیں اور نیچے مولی صاحب چاہبی کمارے کھڑیں تو قریب سے ایک بندہ پوچھا حضرت آپ کا گھر ہے کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں تو کبھر بنایا جو مولی صاحب گھر کے باہر کھڑے ہیں اور بڑا اچھا گھر بنایا قریب سے گزر میں والا ایک شاگر نے پوچھا حضرت یہ گھر آپ کا ہے کہاں 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 آپ اسی میں رہتے ہیں کہتے ہیں نہیں تو کب بنایا جو کیونکہ گھر کے بنانے کا مقصد سکونت ہے رہنا ہے تو بیت اللہ اللہ کا گھر رہتا نہیں تو گھر کیسے فرما رہتا نہیں پہچانا جاتا ہوں اس میں رہتا نہیں پہچانا جاتا ہوں تو جو ترقیب اضافی بیت اللہ کی ہے وہی ناقت اللہ کی ہے وہی ولی اللہ کی ہے یہ تشرف کی نسبت ہے کہ یہ میرے شریک نہیں ہے یہ میرے معبوب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو لہٰذا میرے دوستو کہنے کے لئے بات بہت ہے وقت میں ایسی بھی زیادہ لے چکا لیکن حقیقت یہ ہے سن لو اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے بابا ایک مفتی صاحب کا مجموعہ شایع ہوا تیس جلدوں میں ایک بہت بڑے وطن سے بہت بڑے وطن سے مقتذر سے وہ کہنے کے اللہ اللہ کا ذکر بگت ہے میں نے کہا کیوں بگت ہے کہنے کے ذکر جو ہوتا ہے وہ جملے کے ساتھ ہوتا ہے تو کسی نے پوچھا آگر جملے کے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی مثال کہنے کے سبحان اللہ بچے نے کہا حضور سبحان اللہ بھی جملہ نہیں ہے یہ مضا مضافلے ہیں یہ بھی جملہ نہیں ہے اللہ اللہ کی صدایں آ رہی تھی یہ ذکر بیدت نہیں ہمارے علماء جب لفظے اللہ اس میں جلالت کی ترکیب کرتے ہیں تو یا ادعو محضوف نکالتے ہیں اور یا بمثل ادعو کے یعنی ادعو اللہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں گولیے سبحان اللہ اور اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں سرکار نے فرمایا قیامت جب تک نہیں آئے گی جانے درمیزی کے حریص ہے قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک بھی بندہ اللہ 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 ایک بھی بندہ رہے گا قیامت ہو نہیں ہے تو کسی شیخ و اسلام کے فتحے کی ضرورت نہیں آپ جانے درمیزی کے سیدیس ہیں یہاں پہ سرکار نے فرمایا اللہ اللہ خود ایک مستقل ذکر ہے بولی سبحان اللہ سبحان اللہ 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 خود ایک مستقل ذکر ہے یہ ناقص نہیں ہے لفظ سبحان اللہ کے ساتھ اضافت اب دیکھئے بیزاوی میں قالو سبحان اللہ علم انہ کا قید امام بیزاوی نے مزاد کی ہے فرمایا سبحان اللہ خود جملہ نہیں ہے لیکن لفظ اللہ کی ترقیب یہ بنی کہ ادھول لاہا کہ میں پکارتا ہوں اپنے رب کو تو میرے دوستو اس ذکر کی پختگی ہونی چاہیے جس ذکر سے نجات خدا آتا فرما اور ربی پاک نے فرمایا قیامت کے قریب وہ لوگ نجات یافتہ ہوں گے اور اس کا وجود اتنا بھاری ہوگا اتنا مضمود ہوگا جب تک وہ اپنے آستانے پر اللہ 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 کرے گا قیامت نہیں آئی جب اسے موت آئے گی اور موت بھی کیسے کہ دولہ بنا کر بلائے جائے بولینا سبحان اللہ دولہ بنا کر بلائے جائے گا اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کا رخصت ہونا نظام کو فاسد کر دے گا اس لئے اہل اللہ کا وجود نعمت عزمہ ہے اللہ رب العالمین جللہ وعلہ بڑے پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہ عمرہ علیہ کا سایہ دنیا اہل سنت پر قائم رکھے آمین اور زینت قادریت حضرت قبلہ امین الحسنان صاحب قبلہ مانکی شریف جو قادری سلسلے کی عبرو ہے اللہ رب العالمین ان بزرگوں کا سایہ اہل سنت پر قائم رکھے موسین ملت علامہ نورالحق قادری صاحب جیسے عظیم حسنیہ کے جنہوں نے سٹرگل کیا اور دین و ملت کے تحفظ کے لئے کوششیں کی اللہ تمام علماء رب العالمین کی حفاظت فرمائے اور حضرت صاحب قصائع دراست فرمائے شہزادہ حضرت قبلہ سہزادہ سبزادہ والشان بدر عالم صاحب مدد ذلہ العالی کو اللہ رب العالمین تدیل عمر عطا فرمائے میرے دوستو یہ تقریر نہیں کی ہے بس ایسے اپنے جذبات بیان کی ہے ہمارے والد گرامی سے کسی نے پوچھا یہ بڑا سخت بات آپ کرتے ہیں تو ان کا ایک جملہ مجھے بڑا یاد وہ کہتے ہیں جو دشمن رکھتا ہے نا تو وہ دوست کو قدر بھی جانتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جو دشمن رکھتا ہو وہ دوست کو جانتا ہو جس کے دشمنی نہیں ہے وہ مشاہد کو کیا جانتا ہے اور دشمن سب سے بڑا شیطان ہے جس کو شیطان سے دشمنی ہوگی وہ ولیوں قدر کبھی نہیں چھوڑے گا ولیوں قدر چھوڑتا وہی ہے جو شیطانوں سے یاری کرتا ہے تو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے ایک آواز ہو کر اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں